اللہ تعالیٰ جیسے عدب عدا فرماتے ہیں و یقیناً اللہ اس کو چمکاتے ہیں دنیا میں مصیقتوں سے بھی بچاتے ہیں تکلیفوں سے بھی دور رکھتے ہیں اللہ دور و جہانوں کی سعادتیں بھی عدا فرماتے ہیں تو دعا کریں اللہ ہمیں بھی با عدب بنائیں با عدب بنصیب بے عدب بنصیب عدب قدرہ کا ہر چیز میں ہے والدین کا عدب بڑھے لوگوں کا عدب علماء کا عدب مسلمان کا عدب قرآن کا عدب عزام کا عدب نماز کا عدب ایک دعا حضرت سید عطاول شہ بخار رحمت اللہ رے نماز پڑھانے کے لئے آگے بڑی کہ ہی اسٹیج میں تھے بج مامے تھے ملک جلسہ میں تو آگے فوٹبال کا گراؤن تھا اور لوگ بچے کھیل رہے تھے جب یہ نماز کے لکھڑے ہونے لے دھے تو بچے شرم کے مالے سیٹ ہو گئے جب تک یہ عدد مسلمان میں ہے مسلمان کبھی بھی ضرور خوار نہیں ہوگا اور نہ اقتمائی طور پر یہ کسی حلقت یا وبا کا شکار ہوگا یہ فخر ہے کہ اتنا عدد ہے ہمارے بچوں میں ہمارے گوم میں مسلمان میں بابا فرید الدین شاہ احمد اللہ علیہ فرید الدین مشہور منخاب میں دیکھا بادشاہ تو محمد شاہ پوچھا معافی اللہ علیہ اللہ نے کہا کہ آپ کے ساتھ تو انہوں نے کہا اللہ نے بخشش کر دی تو حضرت بابا فرید رحمہ شاہ ساتھ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ بخشش کس وجہ سے ہے تو انہوں نے فرمایا کہ ایک رات میں سویہوت اپنے بستر پر اپنے بیٹھ پر پڑوس میں سے آواز آئی قرآن پاک کی تلاوت کی میں بستر سے نیچے اتر کر تو کھانو بیٹھ گیا کل قرآن کا احترام کیا اللہ کی کلام پر احترام کیا جب میں مر گیا تو اللہ نے فرمائے عز الدین تو نے میرے کلام میرے قرآن کا عدد کیا تھا میں اس عدد کرنے کی وجہ سے تیری زندگی پر کے گناہ ماف کر کے تجھے جنہ دیتا ہوں جو رب عدد پر ماف کر دے جنہ تو دے دے وہ رب حقیقی عمل قرآن پر عمل کرنے پر کیا دے گا اس عمد کو وباؤں سے کرونا سے دوہ دردوں سے بیماروں سے ٹینچن سے ٹینچن سے بچائے گا آئیے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ جہاں وہ گھر میں ویڑے ہوئے ہیں قرآن کی تلاوت کریں قرآن کی تلاوت بچوں کو بھی سکھائے خود بھی کریں جسے زبانی یاد ہے زبانی پڑھیں نہیں تو صورت یاد ہے جو یاسنگ یاد ہے کلمہ یاد ہے فاتحہ یاد ہے آخری صورت یاد ہے صورہ واقعہ یاد ہے مضمبر مدسر یاد ہے صورہ ملک یاد ہے واقعہ یاد ہے اپنے مطابق پڑھیں اس کا عدد بچوں کو بھی سکھائیں اللہ یہ عدد ہمارے بچوں بھی منتقل فرمائیں اس عدد کے وجہ سے بھی سومت پر وبا اور حلاقت بھی آئے گی اللہ یقیناً محفوظ رکھے گا ہر وبا سے محفوظ رکھے گا محفوظ رکھے گا